دنیا is about struggle اور یہ ٹائم مزید مشکل ہوتے رہیں گے خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ سنسیر رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو جہنم ہے وہ کورڈ ہے کس چیزوں سے شہبات سے ڈیزائرز سے ایسی چیزوں جو ڈیزائربل ہوتی ہیں کہ انسان ان ڈیزائرز کے چکر میں آکے جو ہے وہ اپنے آپ کو لیڈ کر دیتا ہے جہنم کی طرف کہ انسان خود گواہی دے گا خود اس بات کا ثبوت پیش کرے گا لمحے سے گزرا تھا اور میں نے اس لمحے میں یہ بات کو ثابت کر دیا تھا کہ میں اللہ سبحانہ وتعالی کی ساتھ سچا نہیں ہوں میں اب صرف فتنے اور جو آزمائشیں ہیں وہ باقی رہ گئی ہیں اور دنیا is about struggle دنیا ایک مشکت ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی ایک حکمت کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اور اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتنوں کی بات کی تو انہا کہا انہا لکل امت فتنة اور فتنة تو امتی المال کہ ہر امت کے لئے ایک فتنہ ہے اور میری امت کے لئے جو فتنہ ہے وہ مال ہے اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ مال اس کے اچھے پوزیٹیو ایلیمنز بھی ہیں نیگٹیو ایلیمنز بھی ہیں لیکن اس میں بہت سے لوگوں کی اصلیت سامنے آ جاتی ہے وہ اپنے بھائیوں کے تعلقات ہوں وہ دین ہو وہ چاہے آنسٹی ہو تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو ایک فتنہ رکھاوا ہے فتنس کے لئے اپنی 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 اپ اسے مراد اگر ہم فتنے کی لنگویسٹک ورڈ کو دیکھی ہے یا ہم اگر اس کو لغوی معنی میں دیکھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ فتنہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے بھیجا جاتا ہے چیزوں کو ریویل کرنے کے لئے اور اس کو لنگویسٹکلی استعمال کیا جاتا ہے گولڈ کو ٹیسٹ کرنے کے لئے سونے کو آزمایا جاتا ہے ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ اس میں آلائی کتنا ہے اور اصل گولڈ کتنا ہے لیکن اصل میں گولڈ بڑا سوفٹ ہوتا ہے اس کے لئے آل فتنہ ورڈ سونے کے لئے استعمال کرتا ہے ٹیسٹ کرنے کے لئے کہ اس میں اصل سونا کتنا ہے اور اس میں آلائی کتنا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی بھی فتنہ بھیجتا ہے زمانوں میں کہ ظاہر ہو جائے کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی عالم الغیب ہے اللہ سبحانہ وتعالی جانتا ہے دلوں کے حال جانتا ہے دیکھنے اللہ سبحانہ وتعالی عدل کرنے والا بھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی اگر چاہے تو ہمیں دنیا میں بھیجے بغیری ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ تم جانے والے ہو میرے علم کا کبھی غلط نہیں ہوتا تو تمہیں کس کو جہنت میں جانا ہے کس کو جہنم میں جانا ہے دیکھنے اللہ سبحانہ وتعالی نے کیس کو اسٹیبلش بھی کرنا ہے ریگارڈنگ ہم بینگ جسٹ کہ انسان خود گواہی دے گا خود اس بات کا ثبوت پیش کرے گا کہ میں اس لمحے سے گزرا تھا اور میں نے اس لمحے میں یہ بات کو ثابت کر دیا تھا کہ میں اللہ سبحانہ وتعالی کی ساتھ سچا نہیں ہوں اور ہم جس ٹائم میں گزارا کر رہے ہیں یہ پچھلے والے ٹائموں سے کہی زیادہ مشکل ہے اور یہ ٹائم مزید مشکل ہوتے رہیں گے خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سبحانہ وتعالی کی ساتھ سنسیر رہنے کی کوشش کرتے ہیں اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفت الجنت بالمکار ہے کہ جنت کو کور کیا گیا ہے جنت کو جو ہے اس میں جو بیریئر کریئٹ کیا گیا ہے وہ کیا چیز ہے مشکلات اگر آپ نے اس مشکلات سے گزر کر اس لیول کو نہیں اپنایا اور اور جو جہنم ہے وہ کورڈ ہے کس چیزوں سے شہوات سے ڈیزائرز سے ایسی چیزوں جو ڈیزائرز ہوتی ہیں کہ انسان ان ڈیزائرز کی چکر میں آکے جو ہے وہ اپنے آپ کو لیڈ کر دیتا ہے جہنم کی طرف اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بار بار اس بات کا عقیقی ایڈوائز دی استعیذ باللہ من عذاب جہنم کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے طلب کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے طلب کرو ڈیزائر کرو طلب کرنے کا مطلب ہم دیکھئے استغفار کا جو ورڈ ہے استغفار کا ورڈ یہ ہے کہ آپ خالی اس کو یہ لفظی لے لیں کہ استغفر اللہ لیکن عربی زبان کے حساب سے استغفار بسکلی استفعال کے وزن پر پڑھتا ہے جو عربی کا اصول ہے میننگ اس چیز کے اندر ڈیزائر ہے اس کے اندر طلب ہے کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہوں تو یہ جانجیز دی ہول نیو میننگ اف دو ورڈ استغفار میننگ اگر آپ نہیں ڈیزائر اگر آپ کو یہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ can't forgive you but آپ کے اندر وہ طلب ہونی چاہیے آپ کے اندر وہ طلب استغفار کی یہ ہونی چاہیے کہ وہ استغفار کی طلب ایسے آئے گی کہ آپ کے اندر دل میں ندامت ہے آپ کے اندر ریگریٹ ہے اس گناہ کو کرنے کی دوسرا آپ کے اندر وہ ڈیزائر ہے اس گناہ کو چھوڑنے کی جب آپ کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو آپ کے لیے وہ گناہ ایک پوائنٹ آئے گا جہاں پہ آپ اپنی گلڈ کو نہیں کل کر پاؤ گے تو اس کی justification دھونڈ ہوگے اس لئے استعیذ باللہ من عذاب جہنم اور استعیذ باللہ من عذاب القبر اللہ سبحانہ وتعالی سے عذاب قبر کی پناہ طلب کرو کیونکہ قبر کا جو عذاب ہے قبر کا جو امتحان ہے اللہ سبحانہ وتعالی بہتر جانتا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ آپ رانڈم کی قبر کھو دیں گے تو رانڈم قبر میں کچھ دکھے گا آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی اپنی منشاہ سے چاہے اپنی قدرت سے چاہے تو دکھا بھی سکتا ہے یہ وہ ٹائم ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جب بندہ مر جاتا ہے اور اٹھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے تو اس بات کی طلب اس کی پریشانی ہوتی ہے کہ وہ اثر کی نماز سے مس نہ ہو جائے تو فرشتے آ کر اس کو بولتے ہیں کہ اب وہ نماز کا معاملہ نہیں رہا تو کیا اللہ سبحانہ وتعالی روح کہیں اور ڈال دیتے ہیں کیا وہ کوئی دیمینشن ہے ہمیں نہیں پتا ہم اپنی طرح سے چیزوں کا نہیں کرتے یہ اللہ تعالی نے اس کے پردہ رکھا ہوا اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قبر کے بعد کا معاملہ جو ہے جو ایک جھلک ہے وہ بہت بھیانک ہے اسی لئے انسان اس کے لئے تیاری کرے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے قبر کا عذاب اور قبر کے عذاب میں جو سوال پوچھنے کے لئے فرشتے آتے ہیں وہ بڑے خوفناک طریقے سے آتے ہیں اور سختی سے سوال کرتے ہیں اور انسان اس گبرہت میں چیزیں ایسی چیزیں ہوں جو وہ بھول جائے اور یہ میری ایک سوچ ہے غلط ہو سکتی ہے میں اپنی ذاتی رائے پیش کر رہا ہوں کہ آپ جب فیر کے ایلیمنٹ میں ہوتے ہیں آپ کی وہی ایلیمنٹ آف ریسپونس ہوتا ہے جو آپ نے اپنے آپ کو ٹرین کیا ہوتا ہے اب تو کبھی کبھر کوئی نہ کوئی انجری آ جاتی ہے ہمارا ٹریننگ باکسنگ میں جب ہمیں کرایا آتے تھے یا مثال کہ تو ابھی کک باکسنگ ہو گئی یا جی 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 سو ہو گئی تو آپ theoretically اگر آپ نے پڑا ہوا ہے تو آپ کو نہیں ہوگا آپ کا ریسپونس تائم وہی ہوگا اگر آپ نے اپنے آپ کو ٹرین کیا ہوا ہے اگر آپ کو مارے گا تو آپ کا ریسپونس تائمی ہوگا otherwise you go in a shock state کہ کس نے مارا مجھے تو اگر آپ ٹرین کریں گے تو آپ کا ریاکشن ہوتا ہے کہ آپ فوراں ریسپونس کرتا ہے جہاں پہ آپ نے سپونٹینیس نی ریاک کرنا بڑتا ہے وہی پہ ہوگا جہاں پہ آپ کی عادت ہوگی تو اگر آپ زبان سے غلط بڑھ نکالتے ہیں آپ نے دیکھا کوئی گاڑی آ رہی ہے آپ کا ریسپونس وہی نکلے گا جو آپ ایسی سیچوشن میں اپنے زبان سے الفاظ نکالتے ہیں اسی لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں وہی بولا کہ ایسی سیچوشن میں جب بہت فرشتوں کا ایک امتحان ہوگا اور موت کے فرشتے قبر کے موت کے فرشتوں کے علاوہ قبر کے سوال پوچھنے والے فرشتے آئیں گے تو اس وقت اس گھبرہت میں اس پریشانی میں انسان کے مو سے کیا جواب نکلے گا استعیذ باللہ من فتنة المسیح دجال اور اپنے اللہ سبحانہ وتعالی سے پناہ طلب کرو جو دجال ہے دجال جس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا وہ کب آئے گا اور اس کا امتحان کتنا سخت ہوگا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کا فتنہ جو ہے وہ بہت سخت ہوگا کہ انسان اپنی نظر میں اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہوگا ایک اچھا بلیور سمجھتا ہوگا لیکن اس کی فتنے میں پڑ جائے گا واستعیذ باللہ واستعیذ باللہ من فتنة المحیہ والممات زندگی اور موت کے امتحان سے اپنی اللہ تعالی کی پناہ طلب کرو اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الدنیا خدرت حلوة و ان اللہ مستخلفکم فیہا فنادر کئی فتعملون اللہ سبحانہ وتعالی دنیا بڑی میٹھی ہے ہری بھری لگتی ہے بڑی سرسبز لگتی ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں آزماتیں ہیں اس میں کبھی کسی کو اوپر کر دیتے ہیں کبھی کسی کو نیچے گرا دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی یہ اللہ تعالی کی طرف سے یہ امتحان ہوتا کہ کون ہے جو عمل کرتا ہے کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے اور اسی لئے اللہ سبحانہ وتعالی کا خوف رکھو دنیا کے معاملے میں اور عورتوں کے معاملے میں اور انسان مال عورت مال عورت اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے فتنے میں انسان فز جاتا ہے ابن تینیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دجال کا جو فتنہ ہے وہ دو کیاٹیگریز میں ہیں ایک تو یہ کہ جب ایسے فتنے آئیں گے جو دجال کے آنے سے پہلے آئیں گے دجال کے آنے سے پہلے دجال کے آنے سے پہلے وہ پوری نسل ہو سکتی ہے پوری جنریشن ہو سکتی ہے کہ وہ اس جنریشن کو مولڈ کر دیں کنڈیشن کر دیں دجال کی پریپریشن پہ اگر آج دجال آئے تو ایک ایک حدیث کہ دجال تب آئے گا جب لوگ اس کے بارے میں بات کرنا چھوڑ دیں گے جب اس کے بارے میں بات کرنا چھوڑ دیں گے تو دجال پوری ایک جنریشن تو جنریشن بھی پریپیر کر سکتا ہے کہ وہ اس کے آنے سے پہلے لوگ ایسا ہوگا کہ جب دجال آئے گا تو پیپل وڈ بی ناٹ ویلنگ ٹو ریجیکٹ ہم جیسے آپ کچھ سال پہلے دیکھ لیجئے پانچ دس سال پہلے ہی دیکھ لیجئے اگر آن لائن لوگوں سے بات کی جاتی تھی لوگوں سے ڈسکس کیا جاتا تھا باؤٹ ہومو سیکشالٹی باؤٹ سیم سیکس جو آج کل بہت نوملائز کرنے کی کوشش کی جاری ہے تو لوگ چاہے کتنے لبرل ہوتے تھے وہ کم از کم لوت علیہ السلام کی چیز کو تو کم از کم برا مانتے تھے بٹ ناؤ آج لوگ جو ہے کنڈیشن ہو گئے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ نیٹ فلکس سوشل میڈیا نے اس چیز کو بڑا نوملائز کیا ہے اس چیز کو بڑا لوگوں پر ہامر کیا ہے ہر کوئی نہ کوئی اپیزوڈ ہوگا سیزن ہوگا نیٹ فلکس کا اس کے اندر کوئی نہ کوئی کیارٹر ہوگا ٹرانس جنڈر ایلیمنٹ ہوگا اس کے اندر سیم جنڈر اٹریکشن کا کوئی کیارٹر ہوگا جس کو بڑا نائس کر کے دکھائے ہوگا اور جو اپوزیشن میں ہوگا اس کو بڑا گندہ کر کے دکھائے ہوگا تو دجال کی آنے سے پہلے ایک فتنہ ہے جو دجال کو ایکسپٹ کرانے کے لیے اس کے لیے مونٹ کیا جائے گا اور دوسرا وہ ہے جو دجال کی آنے کے بعد ہوگا فتنہ اور اس فتنہ اسی کے لیے مشکل ہے جو مجورٹی کو ڈنائے کرے گا ونہ مجورٹی کے ساتھ چلنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے دنیا اس کے لیے بڑی لذت ہے دنیا اس کے لیے بڑی آسان ہے جو گو وید فلو چلتا ہے لیکن دنیا اس کے لیے امتحان ہے جو بسکلی اللہ سبحانہ تعالی کی آخرت کو پرائیورٹی دیتا ہے کیونکہ اس کی نظر میں ہی ہوتا ہے دنیا کی لذت تو ہے لیکن میں نے اپنی گراٹیفیکیشن کو ڈیلے کرنا ہے دیر کرنا ہے کہ میں اس لذت کی طرف جا رہا ہوں جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اسی لیے دین مال علم لیڈرشپ ریالٹی can be anything can be anything we never know کہ آج اگر ایلون نے ساتلیٹ کی تھرہ انٹرنیٹ کر دیا ہے so it's not just going to be internet ابھی پاکستان میں بھی available ہے آپ کو ساتلیٹ کی تھرہ لینک جو ہے i think link کے نام سے star link کے نام سے sounds like the terminator والی چیز ہے now that satellite is also going to be used for a lot of things right so so many things جو ہم موویز میں دیکھتے تھے کہ جیٹسنز کے اندر کارٹون کے اندر آپ لوگ کا بچ میں نے کہا تو جیٹسنز نہیں ہوگا لیکن اس میں بہت ساری چیزیں touch screen وغیرہ جو بھی چیزیں دکھائی گئی تھیں آپ monitor پر بات کر رہے ہیں so all of this is coming back to your reality we don't know کہ کل کیا element ہوگا now people are talking about portals اس کی perception اس کی reality whether they do exist is just theory کوئی ثبوت نہیں ہے تو ہم نے پچھل دبا بات کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کا سوال پوچھا گیا کہ ان youngsters کے بارے میں بتائیں وہ youngsters کی اللہ تعالیٰ کی مثال کیوں جی بکوز youngsters جو ہوتے وہ دین کے معاملے بڑے emotional ہوتے اگر دین کی طرف آ جائیں تو ان کی کوئی مثال نہیں ہوتی اس لیے majority جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی followers تھے وہ youngsters تھے جب انسان بڑاپے کی کوئی ایسی عمر میں پہنچ جاتا ہے تو وہ اس چینج کو بہت برداشت نہیں کرتا بے گوز اس نے آدھی زندگی ایک طریقے سے گزاری ہے تو بدلنے کے لئے تیانے تھے but the youngsters are willing to be اس لیے ہماری جو دعوت ہے وہ mainly جو ہے وہ یوت کی طرف ہی ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم اللہ سوالہ فرماتے ام حسبتا ان اصحاب الکحف ورقیم کانو من آیاتنا عجبا میننگ آپ کو یہ تاجب نہیں ہونا چاہیے جو لوگ اس کو تاجب کی طور پر ایک میریکل کے طور پر بات کر رہا ہے کہ آپ کو پتا ہے اس بارے میں جو youngsters تھے جو cave میں رہ گئے تھے اور ان کے بارے میں اور رقیم کے بارے میں ان دونوں چیزوں کے پر میں بات کروں گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عربی زبان میں بڑی خوبصورت طریقے سے ام سے start کیا کہ حمزہ اور میم کے ساتھ start کیا میننگ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات سمجھا رہے ہیں کہ مثال کے طور پر کہ آپ اپنے آپ کو کیا حلا کر دیں گے آپ سے یہ جو سوال کرتے ہیں ان کو بالکل علم نہیں ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اصحابِ کحف کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اور جو رقیم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یہ کوئی یہ کوئی میریکل ہے آپ کو تو تاجب نہیں ہونا چاہیے آپ تو اللہ کے نبی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ایسی بہت سی مثالیں رکھی بھی ہیں میننگ یہ جو اصحابِ کحف تھے یہ اتنی ویل نون پرسنالٹیز تھیں کہ لوگوں نے رقیم اکارڈن تو سم سکولرز ان کی پوری سلاب لگائی بھی تھی گولڈ سے اور ان کی لینیج تک لکھی بھی تھی اب دیکھئے اتنے سارے لوگ ہیں جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لینیج پڑھتے ہیں کنانا ٹرائپ کی بات کرتے ہیں کوریش کی بات کرتے ہیں فہر کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ انسان کی سوسائیٹیز میں اور سیولائزیشنز میں اتنے سارے لوگ رہے ہیں ٹائم نے ان کو بلا دیا زندہ کس نے رکھا ہزار سینچری کی بعد جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندہ رکھا وہنا لوگوں نے سٹوئیز بنا لی ایمیجنیری کسے بنا لیے لیکن انڈیویجیلز ایسے ایسے انڈیویجیلز گزرے ہیں جس کے بارے میں اگر ہم پڑھیں تو ہمیں پتا بھی نہ ہو تو یہ کون انڈیویجیلز تھے یہ کون اپنے ٹائم کے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھا جائے تو ان کے ٹائم پر یہ ان کے بڑے بڑے بادشاہ تھے بڑے بڑے سیلیبرٹیز ہوں گے ان کے ٹائم پر لیکن ان کے ٹائم پر ذکر کس کا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چرچہ کس کا کیا کہ ایک بے نام انڈیویجیلز کچھ لوگوں کے مطابق ان کے نام تک محفوظ تھے لکھے ہوئے تھے اور آج بھی اگر آپ ٹرکی میں جائیں اقارڈن ٹو سم اپینین کہ ٹرکی میں ان کا کیب ہے تو ان کی ہڈیاں تک موجود ہیں وہاں پر اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آج اگر ہم محنت کرتے ہیں کہ ہمارا نام باقی رہے اگر آج ہم محنت کرتے ہیں کہ ہمارا لوگوں کی بیچ میں چرچہ ہو اگر ہم محنت کرتے ہیں کہ لوگوں کی بیچماری تعریف ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناخش کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ان ایفرٹس کو شاید ہمارے حد تک زندہ رکھے اس لیے ہمیں شاید زندہ رکھے کہ ہم اس دھوکے میں رہیں کہ شاید میری محنت رنگ لاری ہے اللہ سبحانہ وتعالی سورة القحف کے اینڈ میں ہی کہتا ہے نا کہ کیا آپ ایسے شخص کی مثال نہ بتائیں جس کو اس بات کا دھوکہ ہو گیا ہے کہ اس کے عمال بہت اچھے ہیں لیکن وہ اصل میں گمراہی میں ہے یہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے ایک دھوکہ ہے کہ انسان اس اپنی زندگی میں سمجھے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں لیکن اللہ تعالی اس کے عمال کو دلکل زائع کر دے حبان منصورہ کہ قیامت کے دن نیزان جبرائیل سلام پکڑے ہوئے ہوں گے کیونکہ جبرائیل سلام کیوں جبرائیل سلام کو امین کہا گیا ہے امین کیوں کہا گیا ہے امانتدار اور امانتدار کیوں کہا گیا ہے کیونکہ ان کو سب سے بڑی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے رسپونسیبیلٹی دی گئے کس چیز کی وحی کی کسی عام فرشتے کو نہیں دی گئی جبرائیل سلام کو دی گئی اور جبرائیل سلام وہ فرشتے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اجازت دی گئی ہے صرف اتنی سی بات بتانے کی مجھے اجازت دی گئی ہے صرف اتنی سی بات بتانے کی کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے عرش کو ابھی چار فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے قیامت کے دن وہ آٹھ ہوں گے وہ ایک فرشتے کی سائز یہ ہے کہ اگر اس کے کان سے لے کر اگر شولڈر تک اگر ایک پرندہ مستقل اترے اڑے تو اس کو سات سو سال لگے تو جبرائیل علیہ السلام چونکہ ان کو وحی کی ریسپونسیویڈی دی گئی ان کا کیا معاملہ ہے ان کا کیا معاملہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی دو دفعہ جبرائیل علیہ السلام کو اصل حالت میں دیکھا اور جب آسمان پر دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے پورے آسمان کو کور کیا وہ تھا تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں ام حسبت ان اصحاب القحف والرقیم کان من آیات عجبہ کہ جو اصحاب قحف ہیں لیکن آپس میں دوستی تھی آپ ایک دوسری کی نیچر کو سمجھتے ہیں اصحاب کہا جاتا ہے ایسے شخص کو جس کو آپ اپنے قریب لے کر آئیں تاکہ آپ اس کو نقصان سے بچا دیں صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خالی ساتھی نہیں تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی تعلق رکھنے والے بھی لوگ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دکھ میں ان کی خوشی میں ساتھ دیتے تھے ان کی نرازگیوں کو ان کو منانے کی کوشش کرتے تھے تو یہ ایک صحابی کی دیفینیشن ہے اور ایسی تعلق بلڈ نہیں ہو جاتا اگر آپ بہت بڑے عالم ہیں آپ بہت بڑے متقی پریزگار ہیں لیکن اگر آپ لوگوں کے ساتھ تعلق نہیں جوڑتے تو وہ آپ کی خالی باتوں تک حیض ہے لیکن آپ کو ایسا انڈیویجول نہیں جانتے اور آپ کا اصل دین شاید یہ ایکیوریسی ہے آپ کو حسب کہتے ہیں حساب لگانا کہ آپ کو لگے کہ میں نے حساب کیا اور مجھے اندازہ میرا صحیح ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بولے کہ آپ یہ امان کرتے ہیں کہ یہ اصحاب کحف اور جو رقیم ہے اس کے دونوں اپیننز کو میں شیئر کروں گا کہ اصحاب کحف اور رقیم کیا ہے مختلف علماء نے مختلف چیزیں کہی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی آیات میں سے بڑی نشانی میں سے بڑی تاجب والی چیز ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بات بولی جاری ہے کہ وہ تو کچھ چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ جو آپ کو قرآن دے رہے ہیں یہ قرآن تو بہت بڑا موجزہ ہے تو ہم پرسیپشن ہم سمجھتے ہیں شاید میریکل ہو جائے آٹ او ڈی آرڈنری کوئی چیز ہو جائے لیکن ہمارے سامنے قرآن ایک بہت بڑا موجزہ ہے ہم مانتے تو ہیں لیکن کیا ہم نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہے کہ how much of a miracle اللہ سماتا اللہ کی جو کتاب ہے کہ یہ دلوں کو کیسے بدل جاتی ہے کہ یہ قرآن اس کے لئے ہدایت ہے جو سننے کی صلاحیت رکھتا ہے اپنے آپ کو وہ اپنے ایئرز کو لینڈ کرتا ہے وہ دل رکھتا ہے اس کے انہوں کو احساس وہ دل تو سب کے پاس ہے لیکن اپنی اولاد کو دیکھ کر وہ فیل ہوتی ہے دوسرے بچے کو دیکھ کر الگ ہوتی ہے پودے کو دیکھ کے وہ اللہ تعالی کی قدرت کو پہچانتا ہے ورنہ جس کے بعد دل نہیں ہے وہ دیکھے گا بھائی سب کے چیز نیچرل ہے نیچر چلا رہی ہے وہ دل رکھتا ہے اس کو دیکھنے کے لئے اسی لئے ابن عشور کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایک موڈ آف سپیچ سے بریک کر کے دوسری موڈ آف سپیچ میں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اصحاب قہد کی سٹوری بتانے کے لئے کہ آپ کے پاس جو فالوئرز ہیں ان کو معمولی نہ سمجھئے آپ کے پاس جو ینگسٹرز ہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نظر میں بڑے وہ ہیں اور ہم آپ کو قصہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہم اس کی آپ کو ایک انٹروڈکشن دے رہے ہیں اس کی قصہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نام پر جن لوگوں نے اپنے آپ کو اپنے آپ کو مشکلات کا سامنا دیئے اللہ تعالی نے ان کو کس طرح سے زندہ رکھا اور اسی لئے آگے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں جو کحاف کہتے ہیں پہاڑ کے اندر غار ہو چھوٹا نہ ہو بڑا ہو مینن اللہ سبحانہ وتعالی نے اولدو تو اتنا بڑا کیو نہیں تھا لیکن ان کے لئے اللہ تعالی نے اس کو آرام دے بنا دیا کہ وہ کیا ان کی دعا جو تھی جو دعا ہمیں مانگنی چاہیے کہ انہوں نے دعا کی اللہ تعالی نے اس معمولی سے غار کو ان کے لئے سکون کی جگہ بنا دی ان کے لئے ایک سیون سٹار ہوتل بنا دی کیونکہ انہوں نے تکیہ کا ذکر کیا تھا کہ میری لئے آرام دے جگہ ہماری لئے آرام دے جگہ بنا دیں اللہ تعالی نے ان کو ایسی نین دی کہ تین سو سال تک کسی نے انہوں کو اٹھایا نہیں